آواز کی دنیا کے دوستو دھوندو جلتی چتا کی لپٹوں کو نکرتے ہوئے پنڈیت سوچنے لگا کہ سمیں آنے پر یہ لپٹے بھی بجیں گی انگارے بھی کم لائیں گے تھکرانے کے سوک کی جرن بھی تھنڈی ہوگی سمیں سے بڑا کوئی وید نہیں سمیں سے بڑی کوئی دوا نہیں سمیں سے بڑی کوئی سانت والا نہیں سو ڈھیل چھوڑنا ٹھیک نہیں میں نے کہ گھڑے تک جتنا مال متہ ہتیا سکے ہتیا لینا چاہیے پھر تو گھڑ کے آنگن کو دیکھنے کے ہی لالے پڑ جائیں گے کور اور سودری کی عدم اور کیسے لیے نظر باز نہیں آئے گی دنیا میں درجنوں کا کال تھوڑی ہے فقط بھلی اور دیاوان ٹھکرانے کا آسرہ ہے بھگوان اسے لمبی عمر دیں چھوٹے دل کا جزمان کس کام کا جزمان تو داتار بھی بھلا چتا کی لپٹے بھی ہومنے سے دھودو لپ لپا رہی تھی ناریل کے چلنے سے چرد چرد کی آواز ہو رہی تھی دا سنسکار مائے لوگ مو لٹکائے ہوئے بیٹھے تھے گمچے سے گھڑی گھڑی آنکھیں پھوستے ہوئے کور چتا میں گھی ناریل گیرتا جارہا تھا اور سوستا جارہا تھا کتنے برستوں گود کا نام ہی تھا کوئی سکھ دیکھا نہیں دال روٹی اور کپڑوں کی کمی تو سگے ماباپ کی آوی نہیں تھی سنچت جاگیر کی آس بڑی تھی کنجوس تھاکر کی چتا کی لپٹے دیکھ کر کوئر کے ردھے میں سی تلتا بیاب گئی اب آئے گا جینے کا مزا تھاکر نے ساری عمر کنجوسی کی پر ایک کوڑی بھی ساتھ نہیں چلی پھر وہ موجود جانے میں پیچھے کیوں رہے ماں کے من میں ماں پھک چلے بنا منچہ ہی نہیں ہوگی پر دست پر نزدان دکھنا کے بہانے کافی کچھ ہڑپ جائے گا اس سے کیسے بچیں وہے ٹوکا ٹوکی کرے تو لوگ نندہ کریں گے چودری سے سلام حصولہ کرنے سے کداز کوئی راستہ نکلے کامدار اور باقی عملے کو بھی تھاکر کے مننے کا دکھ کم نہیں تھا گمچے سے بار بار آنسوں پہنچنے سے آنکھوں کے آس پاس کی چمڑی لال ہو گئی تھی آنسوں پہنچتے جاتے تھے اور سوچتے جاتے تھے کہ دیکھیں نئے تھاکر کا پوت کیسا اگرتا ہے خاص داتار تو دکھتے نہیں چودری کی سنگت سے تھوڑ تھوڑ ارچنے آئیں گی اس کا ساتھ شدانے کے بنا کسی کی دال نہیں گلے گی چتہ ہوا کے جور سے آپ ہی دھوندو جل رہی تھی ناریل اور مردے کی ماتی چڑھ چڑھ کر رہی تھی چندن اور گھی چلنے کی سورپ سمسان سے دور دور تک پھیل گئی تھی دا سنسکا سے نفٹنے کر سب واپس عوانہ ہوئے کور اور چودری جانبوت کر کافی پیچھے رہے گئے چاروں اور دیکھ وال کر کور نے دھی میں سے کہا اس وانن کے بچے کو کچھ علاج کرنا ہوگا نہیں تو کافی پونجی ڈھکار جائے گا دھرم کرم کی امرویل کا تاتا اب تو نہیں ہوگا چودری نے کہا تین دیر میں بھی اسی ادھیر گن میں تھا تھاکور تو بیچارہ کافی دھن جوڑ کر اپنی رہ لگا پر بھولی ٹھکرانی کے آگے بس نہیں چلتا بیکونٹی کا گینا اور نچھرا اور پانی میں گئی سسورے وانن نے جب بر لوٹ مچائی ہم تو پورے بس ماتی سے کسٹی لڑتے ہیں تب کہیں جیسے تیسے پیٹ بھرتا ہے پر کریں بھی تو کیا جلدی کا کام سیطان کا آپ تسلی رکھیں میں کوئی نہ کوئی راستہ نکالوں گا دھرم کرم کی جر بہت گہری ہوتی ہے مسکلے سے کھدے گی کوہ گہرا بسواد چھوڑ کر بولا اب تیرہ یاسرہ ہے چودری مسکرہ ہے دھیرز کر پھل میٹھا ہوتا ہے مرے ہوئے ڈھوڑ ڈنگر میں سب کا حصہ ہوتا ہے چیل کملی کا گد کبھے کا سیار لڑکا بگے کا جس کا جتنا بس چلتا ہے نوچنے سے باز نہیں آتا بازن کی حساب سے ناچے گا ہم اپنا اپائی کریں گے پر آپ سپنے میں بھی ماجی کو ٹوکنا مت کور نے یہ بات گانٹ مانگلی ماجی کو ٹوکنا بزنا تو دور ماں تھے پھرشکن تک نہیں آنے دی جو کہتی ترنت مان جاتا پندیت کی پانچوں گھی میں تھی کائپن سے پندیت کا دور دور تک کوئی سانی نہیں تھا گوان چودری کی موٹی بودھی اس کا مقابلہ کیسے کرتی بھلا گھڑکے جب اترے پر ہوندی جاج میں بچھی سونگ میں بینٹھن کے لوگوں کی بھی لگ گئی پر دوسرے گھڑی دن چھننے پر پندیت کی سانیاں تک نہیں دیکھی تو ماجی کو دکھ گیا آج کہیں اتا پتہ نہیں ہے کس نے سوچاتا ہے کہ بودھا بیاس ستنا نگرہ نکلے گا لچھن تو ایسا ہے کہ سارے گینے اور کوا واپس چھین لے پر لوگ چک چک کریں گے ماجی کے گسے کا پار نہ تھا سیسا باندین کی کماری بیٹی رہتے ہوئے گڑ میں آئی ویلاب کرتے ہوئے کہنے لگی اندہ تاکی موت کا باپو کو ایسا صدوہ لگا کہ انہوں نے آتر کے شریعت ہو دیا تھاکور کے بیناجینے میں دکھا رہے ناتا ہو تو ایسا پانچ سات موت برپنڈت کی یا پتا کرنے گئے بات سولہ آنا سچی بودھی پنڈتہ انچھاتی ماتھا کورد مری ہو گئی تھی ماتھا پٹھنے سے کھون رسنے لگا کٹم کبیلے والوں نے رو رو کر آشمان سر پر اٹھا لیا تھا بیٹے دھاڑے مار کر رو رہے تھے پوٹے رو رو کر ہلکان ہو گئے تھے بھائیوں اپنے بار نوزری تھی سہائی ترائے کے بیچ پڑوشیوں نے ارثی تیار کی ارثی اٹھی تو پنڈت آئی نچے دھوک گر پڑی کور اور چودری نے پنڈت کو کندھا دیا اس کی بہت سمہ چار سکون دونوں بہت خوش ہوئے کلیز کٹا بھاگی ولی ہو تب ایسا چیتہ سیوگ ہوتا ہے سمسان کا آدھا راستہ پار کی ارثی پر سکھا کر آنہ سن پڑا پر کندھا دینے مانوں نے کار نہیں دیا کچھ بھال پل بھال بھوڑے پندیت کی آواز سنائی دی بھلے آدھی مجرہ رکھو تو کندھوں نے چوک را دی ارثی زمین پر رکھ کی لیلہ پندیت نے پوچھا مجھے کہاں لیے جارہے ہو کہاں دی ڈر دی سمسان کیوں سمسان کیوں جندہ جلائے کا ارادہ ہے کیا میں تو دیو لوگ انت آتا سے ملنی گیا تھا گڑی گڑی دی سے آتا تو مجھے سسم جلا دیتے میرا مون کیا دیکھ رہی ہو اب تو کھلو سبسکرائب پھر یہ مطلب